How to get respect and reputation everywhere ہر جگہ لوگ ہماری عزت کریں ہماری ایک reputation بن جائے اس پر ایک ویڈیو بنائی ہے ٹھیک ہے دوست میں آج صرف reputation کی بات کروں گا جو ایک reputation آپ کی بن جاتی نا کہ اس انسان کا یہ level ہے یہ کام تو انسان کری دے گا اس سمیمے یہی انسان کام آئے گا اس پر برہوزہ کیا جا سکتا ہے آج میں صرف reputation کو cover کروں گا کچھ points دوں گا جن سے ایک انسان کی reputation بنتی ہے دوستو سب سے پہلا point ہے consistency لگاتار ایک ہی طریقے سے کام کرنا scope of error بہت کم رکھنا ایک level maintain کر کے چلنا اس level سے نیچے نہیں جانا ہلکا سا بھی نیچے ہو رہے ہو تو ترنت ہی خود کو character لنا ہے مہنت کر کے کوشش کر کے level کو maintain رکھنا لگاتار maintain رکھنا چاہے وہ آپ کا سبحاؤ ہو آپ کا کوئی کام ہو career ہو آپ کے efforts ہو کوشش ہو آپ کا کام کرنے کا style ہو اس کو maintain کر کے رکھنا ہے continuously consistently اس میں کمی نہیں آنے دینی صدھارنا ضرور ہے practice کرنا ہے improve کرنا ہے level کو بڑھانا ہے پر اس level سے نیچے نہیں آنے دینی چاہے کوئی مجبوری ہو کوئی پریشانی ہو من میں دکھ ہو کوئی بھی پرستطی ہو اس level کو نہیں کرنے دینی چاہے بارش آ رہی ہو اور آپ کی دکان ہے آپ کا کام پہ جانے کا من نہیں کر رہا لیکن ضرور جاؤ گی کیونکہ آپ کے regular customers آپ پر نربر ہیں چاہے آج آپ کی machine خراب ہو رہی ہو آپ کے پاس ایک customer آ رہا ہے کہیں اور سے اس کا کام کروا دو گئے چاہے کسی انسان نے کوئی گھٹی حرکت کر دی آپ نے بطمیزی نہیں کری action لیا بطمیزی نہیں کری کیونکہ آپ کا ایک level ہے ایک standard ہے اور آپ consistently اچھے برے سمیں میں اس کو follow کر پا رہے ہو ایسے long term میں reputation من دیگی کہ یہ انسان ایسا ہے اس چیز پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے یہ کام تو یہ کری دے گا یہ کام تو یہ بالکل نہیں کرے گا دوستو reputation مطلب timelessness ایک چھوٹے سمیں کے لئے کچھ بھی نہیں کرنا جو بھی کرنا ہے لگاتار کرنا جیون کو ہی ایسا بنا لینا ہے جیون کا ایک vision بنا لینا ہے کہ مجھے اس field میں اس attribute میں اس emotion میں strong بننا ہے آگے بڑھنا ہے improve کرنا ہے ایسا ہی رہنا ہے یہ جیون جینے کا ایک راستہ ہے جو آپ کو چن لینا ہے ایک مہینہ دو مہینہ چھ مہینہ نہیں جیون بھر مجھے ایسے ہی چلنا ہے ایسے ہی چینا ہے تو جہاں time کی boundation نہیں ہوتی نا ایک انسان ایک ہی راستے پر چلتا رہتا ہے وہاں اس کی reputation بن جاتی ہے کہ یہ انسان تو اس ہی راستے پر چلتا ہے کوئی بھی loophole مل گیا اس کا فائدہ نہیں اٹھایا کوئی leverage مل گیا فائدہ نہیں اٹھایا کوئی option مل گیا فائدہ نہیں اٹھایا بڑیا سے بڑیا option مل گیا فائدہ نہیں اٹھایا اس ہی رہا پر چلنا ہے جس سے آپ ایک انسان سے آج پیار کر رہے ہو تو چاہے کوئی بہت ہی سندر انسان آ جائے بہت ہی قابل انسان آ جائے کوئی بھی آ جائے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ جیون بھر ان کے ساتھ چلنے کے لیے committed ہو ایسے بنتے ہیں آپ کی reputation اس انسان کی نظروں میں بھی پوری دنیا کی نظروں میں بھی تو جیون بھر ایک راستے پر چلنا آپ کو reputation دیتا اور صحیح راستے پر چلو گے تو اچھی reputation دے گا غلط راستوں پر چلو گے تو بری reputation دے گا دوستو آپ کو اپنا value system بہت strong بنانا پڑے گا ایک ecosystem develop کرنا پڑے گا جس میں آپ کی values ہوں گے آپ کے rules ہوں گے صحیح غلط کی definition ہوگی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اس کی definition ہوگی آپ کے morals ہوں گے آپ کے rules ہوں گے آپ کا ایک vision ہوگا اپنی life کے لئے اس پہ اڈگ رہنا ہے اس کو بالکل stable رکھنا ہے کتنی ہی cutting پریستیتی ہو اس سے ہلنا نہیں ہے ان کو ہمیشہ دھیان میں رکھنا ہے life میں کچھ بھی ہو رہا ہو وہ آپ کے mind میں stiff ہے fix ہے یہ راستہ نہیں چلنا جھوٹ نہیں بولنا آپ جھوٹ نہیں بولتے تو چاہے کہیں بار جھوٹ بولنا صحیح بھی ہو اچھا بھی ہو رہا ہو تو بھی آپ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں حالانکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جھوٹ بولنے سے کسی کا بھلا ہو رہا ہو کسی کو push مل رہا ہو motivation مل رہا ہو اور وہ جھوٹ سچ ہونے کے قابل ہے آگے سچ ہو سکتا ہے تو جھوٹ بول دو لیکن جس کو reputation اپنی بنانی ہے وہ اس case میں بھی جھوٹ نہیں بولے گا اس کی reputation zero tolerance zero error rate پہ بنے گی نہیں انسان تو جھوٹ بولتا ہے نہیں پھر کیا ہوتا ہے آگے آپ کے پاس کوئی تتھے بھی نہ ہو کوئی بہت بڑی چیز ہو اور آپ نے ایک بات کہہ دی نا تو انسان آپ پہ بھروسہ کر لے گا کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا ہے اور میں جانتا ہوں مجھے اس پہ بھروسہ ہے میں نے دیکھ لیا ہے اچھا سمیں ہو برا سمیں ہو جھوٹ نہیں بولتا تو اس نے آج یہ بات کہی ہے اس کی بات میں وزن ہے ایسے بنے گی آپ کی reputation تو value system ایک انسان کا بہت strong ہونا چاہیے vision strong ہونا چاہیے دوستو جیون کا جو برا سمیں ہوتا ہے جو worst phase ہوتا ہے وہ ہی آپ کی reputation کا اصلی test ہوتا ہے کوئی انسان financially کتنا ہی فز جائے اپنی اچھاؤ پر ضرورتوں پر compromise کر کے اپنی payments کر رہا ہے تو اس کی reputation منے گی لوگوں کو پتائے گی اس کا سمیں خراب چل رہا ہے تو بھی اپنی payments پوری کر رہا ہے وادے پورے کر رہا ہے بہانے نہیں بنا رہا ہٹ نہیں رہا جب تک بلکل ہی مجبور نہیں ہو جاتا کچھ پیسہ ہی نہیں ہے وہ تو بات الگ ہو گئی لیکن خود دکھ بھوک کر اپنی commitments کو نبھا رہا ہے یہ برے سمیں میں کسی کا برا نہیں کر رہا محنت کرنا نہیں چھوڑ رہا ہار نہیں مان رہا کہ گھر پہ ہی بیٹھ گیا نہیں کام کرتے جا رہا ہے دوستو میں ایک example دیتا ہوں برا سمیں میرے اوپر بھی بہت بار آیا تو میں نے ایک انسان سے بہت کچھ سیکھا اپنے جاچا سے سیکھا کتنا ہی برا سمیں وہ لگ رہا ہے کہ سب ختم ہو گیا انہوں نے کام کرنا نہیں چھوڑا وہ آخری دن تک پورا کام کرتے رہے پورے دن کام کرتے رہے جہاں کسی بھی انسان کا کام کرنے کا منہ گھرے وہ depressed پڑا رہا ہے وہ کام کرتے رہے تو ان کی ایک reputation میرے دماغ میں بن گئی کہ انسان کبھی بھی کام کرنا نہیں چھوڑیں گے مجھے ایسا بننا ہے ایسے بنتی ہے reputation دوستو reputation کوئی دھندہ نہیں ہے profitable venture نہیں ہے return expected کام نہیں ہے reputation کھالی reputation بنانے کیلئے نہیں بنانی تب آپ نہیں بنا پاؤ گے کہیں نہ کہیں ٹوٹ جاؤ گے یہ جیون جینے کا ایک طریقہ ہے اپنی reputation سے کچھ expect نہیں کرنا آپ اچھے ہو آپ genuine ہو آپ کا یہی vision ہے value system strong ہے اس لئے ہی آپ یہ کام کر رہے ہو اس لئے ہی آپ کے اندر consistency ہے اور تب ہی consistency رہے گی کھالی چار لوگ کو دکھانے کے لئے regular اچھا کام کر رہے ہو تو زیادہ سمیہ نہیں sustain کر پاؤ گے کئی نہ کئی موقع ایسا پڑے گا شاید results نہ ملے لوگ آپ کو trust نہیں کر رہے آپ پہ تب بھی بھروسہ نہیں کر رہے آپ ٹوٹ جاؤ گے ہٹ جاؤ گے اس راستے سے اور تب بھی جتنی reputation بنیدی سب ٹوٹ جائے گی ایک بار میں لیکن جو لوگ اس کام کو اس لئے کرتے ہیں کیونکہ وہی ان کا vision ہے جیون جینے کا طریقہ ہے وہی ان کا style ہے ان کی آج reputation نہ بنے چھ مہینے نہ بنے سال بار نہ بنے آگے چل کے ضرور بن جائے گی تو reputation ہمیشہ genuine act سے بنتی ہے جیون جینے کے طریقے سے بنتی ہے show of sanny بنتی کیونکہ sustain کرنے کے لئے اس کو جیون میں ڈالنا بہت ضروری ہے thank you دوستو